اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ باب و غزوت احد کا آغاز ہوا ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے اس باب کے تحت پہلے سوریہ علی عمران کی متفرق آیات نقل کی ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ہو چکی ہے اب غزو بود کے سسلے میں جو حدیث و آثار ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے آیاتِ قرآنی کی بات یہ پہلی حدیث ہے محمد بن اسمائیل البخاری رحمه اللہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قَالَ اَخْبَرْنَا عَبْدُ الْوَحَابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُنْ اَنْ اِكْرَمَا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُ قَالَ اَخْبَرْنَا عَبْدُ قَالَ حَدَىٰ جِبْرَيْلِ قَالَ حَدْثَنَا خَالِدُنْ بِرْعَاسِ فَرْسِهِ قَالَ حَدَىٰ تُلْحَرْبِ ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ نَوْسَ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے غزو بود کے موقع پر فرمایا یہ جبرائیل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں یعنی اپنے گھوڑے کا لگام پکڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جنگ کے سامان ہیں جنگ کے ہتھیار ہیں یعنی زرا خود وغیرہ عداد کے مانے سامان یہ جو روایت یہاں ذکر کی گئی ہے یہ روایت منوان باب و غزوتِ بدر میں گدر چکی ہے اسی سند اور اسی مطن کے ساتھ وہاں بھی روایت گدر چکی ہے بچوں نے وہ روایت پڑی ہوگی دراصل یہاں فی حاد الحدیث یعنی فی ذکر حاد الحدیث ہُنا وَحْمٌ مِّن وَجْحَيْم یہاں وہم ہے وہم کی وجہ سے اس کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا ہے اور دو وجہ سے اس لئے کی یہ حدیث اپنی سند و مطن کے ساتھ باب و شہودِ ملائکتِ بدرن کے تحق گدر چکی ہے اس لئے ابو ذر وغیرہ نے یہاں اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ اس کا نہ اسماعیلی وغیرہ اس کا استخراج کیا ہے دوسرے بات یہ ہے کی المعروف النحاد المطن یوم بدر کما تقدم اللہ یمو حد یعنی معروف و مشہور یہ ہے اس مطن کے بارے میں کہ اس کا تعلق غزوِ بدر سے ہے غزوِ عہد سے نہیں ہے یعنی غزوِ بدر میں آپ نے فرمایا تھا حادہ جبریل آخذن برعصفر سے جیسا کی غزوِ بدر یہ یہ روایت آئی ہے عرمین عباس انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا یہ امہ بدر حادہ جبریل آخذن برعصفر سے علیہ دات الحر تو یہ روایت غزوِ بدر میں گدر چکی ہے تو غزوِ عہد میں اس کا ذکر کرنا یہ وہم ہے اور وہم مہددشن کو جائے کرتا ہے اس کی تحقیق ہو جاتی ہے دوسری روایت ہے قال لیمان بخاری رحمہ اللہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال خبرنا زکری بن عدی قال خبرنا بن مبارک ان حیوتا ان یزید بن عبی حبیب ان ابی الخیر ان اقبت بن عامر قال سلّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقتل وحد بعد ثمانی سنین کال مبدع للاحلاء والاموات سمطل المنبر فقال انی بین ایدیكم فرط وانا علیکم شہید وانا معودكم الحوز وانی لانظروا لئے من مقامی هادا وانی لستو اخشا علیکم ان تشرکو ولکن اخشا علیکم الدنیا انتا نفسوها قال فقانت آخرہ نظرتن نظرتوها الی رسول اللہ صلی اللہ اقباب بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے مقتولین پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی صلی اللہ علیہ کا ترجمہ دو طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے اہد کے مقتولین کے لئے آٹھ سال کے بعد دعا کی صلی اللہ علیہ دعا کرنا یا نماز جنازہ پڑھی زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والے کی طرح جیسے آپ زندوں کو مردوں کو رخصت کر رہے ہوں اور اس کے بعد آپ ممبر پر چڑھیں سمتالال ممبر پھر آپ نے فرمایا انی بین آئیدیکم فرطوں یہ فرط کہتے ہیں یہ چشمے پر قوم سے پہلے پہنچنے والا جیسے پانی کے چشمہ ہو اور کوئی شخص اس چشمہ پر پہل پہنچ جائے تو انی بین آئیدیکم فرطوں یعنی میں تم لوگوں سے آگے چشمے پر پہنچنے والا ہوں حوض کاؤسر پر یہ فرط کا تو لفظ ہے پانی کی طرف قوم سے آگے بڑھنے والا اور یہ آتا ہے نفرہ درواز سے فرطا یفروتو و یفروتو فرطا و فراتتا فرط القوم اور فرطا یفروتو فروتا آگے بڑھنا تو آپ نے کہا انی بین آئیدیکم فرطوں میں تم لوگوں سے آگے خوض پر پہنچنے والا ہوں وانا علیکم شہید اور میں تبارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں گا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے صاحب اکرام کے بارے میں سارے انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے امت محمدیہ کے لوگ بھی گواہی دیں گے وانا علیکم شہید وینم اعودکم الحوض تم لوگوں کے لئے مقام عبادہ حوض ہے یعنی اب تم لوگ اس ملاقات حوض پر ہوگی اور میں اپنی اس جگہ سے گواہ حوض کو دیکھ رہا ہوں حوض کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے آپ کو حوض دکھا دیا تھا آج آپ نے فرمایا وینی لستو اخشا علیکم ان تشریقو میں تم لوگوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ نہیں کر رہا ہوں کہ تم سب لوگ مشرق ہو جاؤ گے یعنی امت محمدیہ کے لوگ سب لوگ مشرق نہیں ہو سکتے ہیں البتہ دنیا اور دنیا کی طلب میں ایسی مسابقت ہوگی کہ لوگ دین سے غافر ہو جائیں گے ولیکن اخشا علیکم ات دنیا انتا نفس ہوا لیکن میں تمہارے بارے میں دنیا کے بارے مندیشہ کرتا ہوں کہ تم لوگ دنیا کی طلب کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے اخبابی حاملی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا یہ میرا آخری دیکھنا تھا جو میں نے اللہ حقیقت کو دیکھا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت نہیں ملی آگے کی حدیث ہے قال حدثنا وبدو اللہ ابن موسیٰ ان اسرائیل ابن ابی ساق ان البرار رضی اللہ عنہ قال لقینا المشرکین ایوم ایوم ایزم واجنا صلی اللہ علیہ وسلم جائشا من الرومات وامر علیہم عبداللہ وقال لاتبرہو ان رائیتمونا زہرنا علیہم فلا تبرہو وان رائیتمونا زہروا علیہم فلا تحینونا فلما لقینا حربو حتى رائدوا النساء یشتددن فی الجبل رفان نسوقهن قد بدد خلاخلهن فاخذوا يقولون الغنيم الغنيم فقال عبداللہ اعهد ایلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تبرہو فقال فلما عبو صرف وجوهن فأصيب صبونا قتیلا واشرف ابو سفيان فقال افي قوم محمد فقال لا تجیبهم فقال افرقوم ابن نبی قوافا قال لا تجیبو قال افرقوم ابن الخطاب فقال این هاولئے قتلوا فلو كانوا احیاءا فلو كانوا احیاءا لا اجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو اللہ ابقى الله علیك ما اخزیک قال ابو سفیان اعلو هبل فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجیبوه قال افرقوم ابو سفیان لن نعوزہ ولا عوزہ لکم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجیبوه قال افرقوم ابو سفیان يوم بوم بدر والحرب و سیدار و تجدون مصلا لم آمر بہا ولم تسونی یہ لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 اس میں ذکر ہے اور ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت رضی اللہ علیہ وسلم کی مستحق مستحق رہی تھے ان کی ایک گفتگو اس میں ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے میدانی جگہ میں آواز دی کیا محمد ہیں کیا بھو بکر ہیں کیا عمر ہیں جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا سب ختل کر دیں گی تب انہوں نے فاروق میں ذواب دیا کہ اے اللہ کی دشمن ہم سب لوگ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری رسوائی کے سامان باقی رکھے گا بہرحال پر ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کی موقع پر پھر بلین کی دینی خیبات ہیں تو امام بخالی رحمہ علیہ وسلم روایت کرتے ہو کہتے ہیں برائی بن عاظب سے کہ لقین المشرقین ہمارا مقابلہ ہوا اس دن مشرقین سے یعنی غز و عہد کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کی ایک فوج کو تیراندازوں کی دستہ کو آپ نے بٹھا دیا تھا کہاں بٹھایا تھا وہی پہاری درے پر اور آپ نے ان پر امیر بنایا تھا عبداللہ بن جوہے کو ان کی تعداد پچاس تھی آپ نے کہا لا تبرہو تم لوگ وہاں سے ہٹنا نہیں اگر تم لوگ دیکھو ہمیں کہ ان پر غالب آگئے ہیں تب بھی نہ ہٹنا اگر تم لوگ دیکھو ان کو کہ ہم پر غالب آگئے ہیں فلا تمینونہ تو تم لوگ ہماری مدد نہ کرنا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاری درے کے بارے میں حساس تھا کہ یہ بڑا نازک مقام ہے اور یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے اور ہمیں شکست سے دوچہ ہونا پڑے گا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جو پہار پر ٹکے ہوئے تھے حَتَّى رَائِتُ النِّسَى يَشْتَجِدْنَا فَلَمَّا لَقِينَ حَرَبُ جمعاری ملاقات جو ہمارا مقابلہ ہوا کفر مشرقین سے بھاگ گئے حَتَّى رَائِتُ النِّسَى یعنی حَتَّى رَائِتُ النِّسَى الْمُشْرِقِينَ يَشْتَجِدْنَا بِمَنَا يَجْرِيْنَا ہم نے دیکھا مشرقین عورتوں کو کہ وہ تیز دوڑ رہی تھی پہاڑ پہاڑ میں چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اپنی پجولیاں اٹھائے ہوئی تھی ان کے پازیر نمائی تھے بھگ درمز گئی تھی تو لوگ کہنے لگے جو وہاں متعین تھے الْغَنِيمَتَا الْغَنِيمَتَا یعنی مالِ غَنِيمَتَ لُوتُو مالِ غَنِيمَتَ لُوتُو اب دلہ جبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہد لیا ہے اللہ تب رہو کہ تم لوگ وہاں سے ہٹنا نہیں لوگوں نے انکار کیا کچھ لوگ باقی بچے باقی سب لوگ چلے آئے جب انکار کیا تو صرفہ وجوہ ہوں تو ان کے چہرے پھر دئے گئے کہاں کامیاب تھے فائض المرام تھے کہاں ناکام مراد دئے گئے اور ستر لوگ شہید کر دئے گئے صحیح بات یہ ہے کہ شودائے اور بہتر لوگ ہیں یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے شہدائے بہت اس کتاب کے مولیف ہیں مفقر ملت اللہم عبدالدل رحمانی رحم اللہ یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی میں کئی باب شائع کیا اس کی تین ایڈیشن نکل چکے ہیں اس کا چوتھا ایڈیشن ان کے لڑکے ڈاٹر جمیل احمد خان حفظ اللہ نے سن دوہزار اٹھارہ میں شائع کیا ہے اور یہ کتاب ایک سو چھتر صفات پر مشتمل ہے اور اس کا نصف سانی یہ شہدائے وہد کے بارے میں ہے اور نصف اول میں خانواد رحمانی کے حالات کا تذکرہ ہے اور مفقر ملت کے حیات و خدمات کا تذکرہ ہے یہ کتاب شائع ہوئی ہے دارلوم شہشنیاں کے شعب تصنیف و تعلیف سے اور یہ کتاب مل سکتی ہے مکتب ترزمان اہلی دیس منزل دہلی میں امین بکٹبو خزوریہ میں یہ اردو عربی میں غیر مصفوخ کتاب ہے جس میں اوہد کے شہیدوں کا تذکرہ ہے بہت کامیاب کتاب ہے اس میں وہ دکھایا ہے کہ بہتر یہ بہتر شہدائے وہ تھے ستر کے وزہے بہتر تھے بہرہا تلوہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں تو ابو سفیان نے جھاں کا اور کہا کہ ابو سفیان پہل پر چڑھے کہا کہ کیا لوگوں میں محمد ہیں آپ نے کہا جواب مت دو کہا کیا لوگوں میں ابن ابھی قحافہ ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کنام ابو قحافہ تھا آپ نے کہا جواب مت دو کہا کیا لوگوں میں ابن خطاب اور ابن خطاب ہیں آپ نے کہا جواب نہ دو تو اس سفیان نے کہا کہ انہا اولائے قتلو یہ سب قتل کر دی گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پر کنٹرول نہیں ہوا وہ نے کہا کہ قذب تے عدو اللہ اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے ہو اب قل اللہ علی کے ماں اخزی اللہ تعالیٰ باقی رکھی ہوئی ہے وہ چیز جو تم کو رسوا کر دی گی تو ابو سفیان نے فاتحانہ جو شخروش میں کہا اولو حبل اولو حبل عبل کی جھے ہو اے حبل تم بلند رو یہ لا تغزہ حبل یہ کفار و مشرقین کے بڑے بڑے بدھے کہا اولو حبل یعنی حبل کی جھے ہو تو اللہ اکرسی میں کہا جواب دے دو ان کو لوگوں نے کہا ہم کیا کہے کہا کہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے موچھا ہے ابو سفیان نے کہا کہ لندن غزہ والا غزہ لکم ہمارے لئے تو غزہ ہیں تمہارے لئے غزہ نہیں ہیں اس لئے کہ وہ عزہ نائلہ خبل وغیرہ کو منتے تھے تو اللہ اکرسی میں کہا دے جواب دوں کو تو لوگوں نے کہا کیا جواب دیں تو آپ نے کہا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا آقا ہے ہمارا کارساز ہے تمہارا تو کئی مولا نہیں ہے اس لئے کہ منتے نہیں تھے اس سے مانوں میں ابو سفیان نے غزہ حد پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا یومن بیومِ بدر یعنی غزہ عود کا دن غزوِ بدر کے دن کی بدلے میں ہے جیسے غزوِ بدر میں ستر کفار و مشرقین قتل کر دئے گئے تھے تو آج ستر سے کچھ زائد مسلمان بھی قتل کر دئے گئے شہید کر دئے گئے تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم لوگوں نے غزوِ بدر کا بدلہ لے لیا ہے والحرب و سجار ابو سفیان نے کہا کہ جنگ ڈول کھشنی کی طرح ہے جیسے کوئے میں ڈول شٹ ہوتا ہے جو بھی آتا ہے پانی کھشتا ہے ڈول اس کی حصے میں چلا جاتا ہے تو جنگ ڈول کھشنی کی طرح ہے ڈول کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں اس سے جنگ کا معاملہ ہے کبھی جب دو فریق میں جنگ ہوتی ہے تو کبھی یہ فریق جیتی ہے وہ فریق خارتی ہے کبھی اس کے برقس ہوتا ہے وہ تجدون و مسلطن ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ مسلح پاؤگی مسلح کہتے ہیں اس لاش کو جس کی ناک وغیرہ کار دی گئے اس وقت بھی کفار مشیقین میں بھی یہ بات تھی کہ بھئی لاش لاش کو مسلح نہ کیا جائیں لیکن غزو عود ہی کی بات ہے کہ حمزہ ابن عبد المطریب رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دی گئے تھے تو یہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کی لاش کا کو مسلح کر دیا تھا ناک کان کٹ لیا تھا کلیجہ نکال لیا تھا تو سفیان نے کہا وہ تجدون مسلح تن تم لوگ بیڑی ہوئی لاش پاؤ گے ایسی لاش پاؤ گے جس کی جس کے ناک اور کان کار دے گئے ہیں مسلح کہتے ہیں وہ لاش جس کے جس کے ناک اور کان کٹ لیا تھا تو یہ مسلح یم سلو مسلح بل رجل عذاب دینا مسلح بل قتل لاش کا مسلح کر دینا ناک کان کٹنا تو ابو سفیان نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ اس جنگ میں ایسی لاش بھی پاؤ گے کہ جس کے کان اور ناک کو کٹ دیا گیا ہے تو کہتے ہیں وہ تجدون مسلح لما مربیہ لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا وہ لم تسونی اور نہ وہ چیز مجھے خراب لگی بری لگی یعنی جو کچھ ہوا ہوا تو یہ حدیث تھی غزو عوض کے تعلق سے جس کے اختتام ہوا وَا خُبْدَعْوَانَا عَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ